بسم اللہ الرحمن الرحیم خبریں فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے تین دن میں گرمہ گرم خبریں جو کہ مارکٹ کو علاقے رکھ سکتی ہیں اور یہ غلطی آپ نے دوبارہ بلکل نہیں کرنی ان دو سیکٹر میں تیزی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آج کے دوستو ٹاپک ہیں جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوستو ہمارے افیشل پریمیم اور لرننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چل رہا ہے آپ اس پہ میسی کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں جی تو دوستو دیکھیں فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے تین دن گرمہ گرم خبریں آئی ہیں جس میں آپ دیکھیں کہ ریفائنڈری کے حوالے سے بھی ہے کہ جو ہے پچیس سالہ طویل مدتی کنٹریکٹ کرنے ہماری ٹیم جا رہی ہے رشیہ اور بڑا زبردست ہو رہا ہے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ایس ای ایف سی کے تھرو جو اپنا بڑی انویسمنٹ پاکستان میں آ رہی ہیں اس کے کافی روشن امکانات ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ مائنڈز میں آ رہی ہیں جو کینیڈین کمپنی بیری گولڈ ہے وہ بھی انٹرسٹڈ ہے اور اس نے یہ اندیہ دے دی ہے کہ بہت سی جو مائنڈ کمپنیز ہے اس طرح سے وہ انٹرسٹڈ ہیں پاکستان میں بیری گولڈ میں اس میں جو ہے مائنڈز میں ریکرڈک مائنڈ میں انویسمنٹ کریں اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلے ہفتے میں اسپیکٹڈ ہے کہ ایم بی ایس جو ہے محمد بن سلمان جو ہے کراؤن پرنس آف سعودی عربی ہے اس کا بھی دورہ اسپیکٹڈ ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ورلڈ بینک کا بھی جو ہے وہ تقریباً دو ارب ڈالر کی انویسمنٹ ساری دو ارب ڈالر کا جو لون ہے پاکستان کے لیے اپروف ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور کافی انفلوز اکتوبر کے مہینے میں پاکستان میں آنا کافی اسپیکٹڈ ہے اس کے بعد نون لی کا جو چین مین ہے نواز شریف وہ بھی 21 اکتوبر کو پاکستان میں آنے کی پوری تیاریاں کر رہے ہیں اس سے ایک نئی حلچل سٹارٹ ہو جائے گی ایک الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن آرڈی ہلکا بندی ہیں اور ساتھ سیٹیں کتنی کتنی ہیں کہ اس کے صوبے میں اور قومی اسیمبلی میں سب کچھ اناؤنسمنٹ کر چکا ہے یہ بھی پروسس آگے چل رہا ہے تو دوستو یہ سب پاکستان خبریں ہیں مارکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے اگر آپ بھی پاکستان شوک مارکٹ میں انوازشن کر چکے ہیں اور ابھی تک لاؤس میں ہیں یا اگر آپ نیولی انوازش کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لئے لائے ایک امیزنگ گوڑلی ہم اپنا افیشل ویٹس اپ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو ملیں گی ڈیلی بائے سیل کالز بائے سیل ٹارگٹ اس کی مجھلی فیز ہے تھاؤزنڈ اوٹیز اس کے بعد ہم اپنا سیکنڈ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس کا رم ہے پینیم گروپ اس میں آپ کو افیشل ویٹس اپ گروپ پر لی سرویسز ملیں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا پورٹ فولیو بھی منیج کروایا جائے گا تھرڈ نمبر پر ہم آپ کو اپنا لرنڈنگ گروپ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے ریلیٹڈ اے ٹوزی مکمل نولیج فرہم کی جائے گی اور آپ کو بنایا جائے گا ایک بگ لیئر اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ابھی فون اٹھائیں اور سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں اس کے بعد ڈالر کا مسلسل نیچے آنا گولڈ کا مسلسل نیچے آنا اب تو جو انٹرنیشنل لیول پر کروڈ ایل کے پرائس ہیں وہ بھی نیچے آ رہے ہیں یعنی کہ ڈبلیو ایچ آئی کے پرائس بھی نیچے آ رہے ہیں تو یہ تمام پوزیٹیو خبریں ہیں جو کہ آپ کو دن کو سوانے سوانے خواب انشاءاللہ دکھائیں گی جو خواب نہیں ہوں گے حقیقت ہوگی کہ مارکٹ آپ کی اب ایک نئے راستے کی طرف گامزن ہے جنوری کے انڈ تک الیکشن آپ لگا لیں ہونے کے بعد جنوری کا انڈ لگا لیں یہ مارکٹ آپ کی ففٹی ٹو کے کا لیول اچیو کر سکتی ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے ہائی سائیڈ پہ چیزوں کو بیچنا ہے غلطی اب یہ نہیں کرنی کہ چیزوں کو پکڑی جائیں پکڑی جائیں بیچے نہ چیزوں کو آپ بائے آن ڈپ کریں اور جب مارکٹ ہائی سائیڈ پہ آتی ہے تو وہاں پہ آپ نے سیلنگ کرنی ہے پروفٹ کو ساتھ ساتھ جے میں ڈالتے جائیں ابھی جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے الیکشن ہو کے ایک نئی قومت نہیں آکے بیٹھ جاتی تب تک آپ کو یہی کرنا ہے کہ پروفٹ ٹیکنگ ساتھ ساتھ کرنی ہے جب ہائی سائیڈ پہ دیکھیں آپ کا پروفٹ ہو رہا ہے ٹونٹی پرسنٹ بیچیں ٹھرٹی پرسنٹ بیچیں روزانہ بیسیس پہ بیچیں تاکہ آپ کا پروفٹ وید کیش آپ کے ہاتھ میں آئے اور جب وہی چیزیں آپ کو نیچے میریوں دوبارہ سے بائے کریں تو یہ ایک بیسٹ سٹریٹیجی ہے اس وقت دو تین مہینے مارکٹ میں کام کرنے کی اور چلنے کی ٹھیک ہے اس لئے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ آپ نے معاملہ ضرور کرنے مارکٹ میں تیزی دیکھیں گے سیلیکٹیو سٹاکس میں ہوگی جن جن کی خبریں ہیں پیچھے ٹھیک ہے اور اس بیسیس پہ چلے گی اور فنڈامنٹلی مارکٹ چلے گی الیکشن کے بعد انشاءاللہ تو دوستو یہ دو سیکٹروں میں آپ کافی تیزی دیکھ سکتے ہیں جس میں ہے اٹک ریفائنری لیمیٹیڈ نیشنل ریفائنری پارک ریفائنری سینرجی اور دوسرا سیکٹر جو ہے یہ ریفائنری سیکٹر ہے دوسرا ہے آئل ان گیلس والا او جی ڈی سی پی پیل پی ایس او ایس ان جی پی اس کے ساتھ ہی دوستو آپ سے اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے کہ آپ کا دوست خادم اخلص عامش ازاد اللہ فی